عوض بلہ من شہید وان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑ دروب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں پیجن سپورٹس میک زندہ کیمرائی میں ایرابار جی استاد مٹھو لالی استاد حسن لالی دی چھاتو براہ راستو آڑی حزمہ چازرہ جی ایک ان مک بوتر آئے اچھے ہیں چھے مک بوتروں نے دا آئے آجی آجی انہوں نے چھٹا کبوتر ہے جی آجی انہوں نے چھٹا کبوتر ہے جی آجی انہوں نے چھٹا کبوتر آئے یا جی آجی انہوں نے اوٹا آنے آزا ماشا اللہ جی استاد حسن لالی استاد مٹھو لالی صاحب آجی چھے مک بوتر آئے یا جی ماشاءاللہ جی بہت زبردست لینڈنگ ہو رہی ہے جی اللہ اکبر ماشاءاللہ جی بہت زبردست لینڈنگ ہو رہی ہے جی چھوٹرہ منٹہ دے جی چھوٹرہ آگے بیٹھا جی استاد حسن لالی صاحب استاد مچھو لالی صاحب اور اندہ جی سامنے آگے لیڑ دیتے بیٹھا جی چھوٹرہ آگے بیٹھا جی چھوٹرہ آگے بیٹھا جی چار واج کے تیرہ منٹہ دے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی چھوٹرہ آگے جی استاد مچھو لالی صاحب موڑے تو نظر نہیں نا اندر بیٹھا ہے اندر بیٹھا ہے اندر یہ ہے ہیری 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 اللہ جی ہیری اے جی چھوٹرہ آگے بیٹھا جی استاد حسن لالی صاحب کو اترہ نو تھلے لارے نی جاو گئے ایسی ہے کٹرڈ ہو ایسی ہے تو ٹوٹرہ رانڈ ہے سب شکیر ناظرات آگے بیٹھے ہیں شوک کر رہے ہیں کبوتران را جی سب شکیر ناظرات جی کبوتر دیکھے ہیں سب شکیر ناظرات جی شاہ سب اندر میں مواللہ سلام جی سب شکیر ناظرات جی سب شکیر ناظرات جی بچہ ہے نا مواللہ سلام جی سالواللہ سلام جی پیجن سپورٹس میکزین ساڑا پیج جی زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو جی سب دوست حباب جی شوک کر رہے ہیں جی کبوتران را جی کبوتران را جی موسیقی کبوتران را جی بچہ چہ рассãyر سب شکیر ناظرات جی سب شکیر ناظرات جی اسلام جی حسن اللہ علی صاحب آئے نے جی کیا رمضان مبارک کرن دیو بے جی نکاش ہو کرن آئے یا جی ادھر مو کارنا ہو انہیں بڑک بھوٹر ہو گئے ربا کرن آئے یا جی اس کا کٹ کرنے کی بہتر کٹ کرن چاہگی دوانوں نے خوش رکی بہتر کٹ کرن آئے دوانوامο شکر ہم یہاں ہوتے ہیں تو اس وقت اور اس وقت کے موسم میں باہر میں تھوڑی دیر پہلے تین بجے سے پہلے میں یہاں تھوڑا دو سن کے پاس باہر بیٹھا ہوگا تھا تو محسوس ہو رہا تھا کہ موسم درم ہے روش آلی ہے اب جو ہے یہ موسم میرا حیال میں اب جو کبوتر اس کے بعد جو بیٹھیں گے اور بارہ بجے سلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم بہت شکریہ جی توانے اسلام علیکم جی کتنے بیٹھے ہیں چھے بیٹھے ہیں جی پاہ جی اسلاد مٹھولا علی صاحب اور ہاں تھے چھے گبوتر بیٹھے ہیں جی دو جہاں بھی شو نہیں میرا حیال ہے کہ سات روزہ ٹورنمزوں میں بھی اچھا دیاری لیڈ کریں اینی اور تمام دوستوں کے پیلے بیٹھیں ہیں اچھے بیٹھیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر کوئی آدمی یا کوئی کھلاڑی اللہ علیکم سلام جی توانے اسلام علیکم جی کتنے بیٹھے ہیں جی چھے بیٹھے چکے نے جی استاد حسن علی صاحب استاد مٹھولا علی صاحب اور ہاں نے چھے گبوتر بیٹھے چکے نے جی دونوں بھائی ویسے بھی دن کا مطلب میں دیکھنا ہوں اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک ان کا پھن ہے اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ میں صبح سے یہاں بڑا ڈیرہ داری کا محول ہے اس کے میں ماننا والد لوگ ہیں تو مجھے ابھی تھوڑی در پہلے ایک خون بھی آیا ایک آدمی نے بڑا سوال کیا ہے کہ لادا جی اس کا جواب دیں تو میرا خیال ہے اس میرے دوست کے لیے میں اتنا کاؤں گا کہ کائنلی 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 آپ اس طرح کے کمنٹس ہیں وہ بظاہر نہ کیا کریں میں بڑا ویریفائی کرتا ہوں ہارے چیزوں کو ہارے والد خواہے وہ میری زندگی ہے خواہے وہ میرا دین ہے خواہے وہ میرا مذہب ہے خواہے وہ آپ کی کبیٹر پر رہی ہے تو میں بڑا ویریفائی کرتا ہوں ہوں تو میں ان دوستوں سے یہ بزارش کروں گا کہ اس طرح کے کمنٹس نہ کیا کریں آپ سوشل میڈیا ہے آپ نے تو کمنٹس کر دیا کہ لادا جی مجھے سوال کا جواب دیں تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب میرے دوست میں اس کا جواب لے کے یہاں آیا ہوں سر آج نہیں لیا میں نے بڑا عصہ پہلے میں نے لے لیا اور آپ دوستوں کو خوش رکھیں آپ کی بھی بڑی کافتے ہیں یار اپنے راکے کی بھی آئی اپریشیڈ یوں کہ بڑی آتی ہیں علیکم السلام جی سلام علیکم جی آپ موڈر سائیکل پر اتنا سفر کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنے پروفیشن کے ساتھ لگا ہو ہے مجھے خوش ہی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جی چھیک ہوتر بیٹھ شکریہ نہیں جی آپ آج دیکھیں کہ قیصلہ باد میں بھی تین چار لوگ کر رہے ہیں شکوپورا میں بھی آپ کر رہے ہیں سرگوڑا میں چلے جائیں پنڈی چلے جائیں اور چلے جائیں تو میں نے جب آپ نے اس شعبے کا سفر کا آغاز کیا تو میں نے کچھ چند باتیں دوستوں سے کی تھی رحمداللہ آج میرے اس استاد کا لگایا ہوا پودا میرا خیال اس سوشل میڈیا کو تناور درخت بن چکا ہے میری مراد دوستوں استاد موٹرن سویل زفر صاحب ہیں اب دوستوں کو یاد ہوگا اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات کیجئے شاید کچھ دوستوں کو میری یہ بات نوار گزرے کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا پھر ہم نے جس وقت فالکن کا آغاز کوئی رات سے کیا تو میرا ان سے ایک وعدہ تھا کہ استاد جی انشاءاللہ اللہ نے زندگی لی اور گجرات کو یہ احزاز ہے کہ آپ بھی شاید اگر ماضی میں جائیں دوزار ساتھ آٹھ میں جائیں تو ویب سائیڈ کا اجراہ ہو سوشل میڈیا کے ایسی ویڈیزوں یہ سرمین گجرات سے انہوں نے جنب لیا اور انہوں نے آپ نے یہ تھا کہ گزشتہ سال ہم نے بیٹھ کے ان تمام لوگوں کو جس نے بھی یہ سٹیک اولڈروں سے ان کو اکٹھا کر کے پنجاب کی قانون سازی پہ ایک بہت بڑی بیٹھ کی گئی اور اس کا عزاز بھی میرے ان دونوں بھائیوں کے نام ہے ہندہ بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس کھیل میں سلجاؤ پیدا ہو خصوصی طور پر میں اگر آپ کے کھیل کے منصف کے شعبے کی بات کروں تو یہ بڑی اہمیت کا عمر ہے اس کا مایاری ہونا اچھا ہونا بہترین ہونا یہ بہت ضروری ہے اب میں اگر آپ کو اپنے ٹورنمنٹ کی مثال دوں میرا تو نہیں ٹورنمنٹ خیر باغ ناصر اور نومی جوڑاوں سے ایڈ کر رہے ہیں تو ہمارے جو بیس پوائنٹ ہیں میرے خیر میں اگر وہ منصف کون کی مکمل اگائی ہو تو کومیٹی تک بانت پہنچنے والی بات ہی نہیں ہے اس کے علاوہ ست سے بڑی یونیک بات جو آج تک لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ گجرات سے یہ آواز اٹھی تھی کہ آپ نے کسی بھی صورت میں آپ کے اس کھیل کے حوالے سے کسی بھی صورت میں آمنِ علف کی طرف نہیں جانا ہے وہ معاملات ہماری زندگی صدارنے کے لئے آئیں ہم انہیں کبوتر پر بھی میں اگر لے آئیں تو میں سمتا ہوں یہ سب سے بڑی جہالت ہے میں جہالت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اکٹھوں میں جاتے ہیں فیصلہ سازیاں ہوتی ہیں ہر آرمی اٹھ کے کہتا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں میں اڈپ لے رہا ہوں آپ کے پاس قائدے قوانعین موجود ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں منصف کو سنیں فیصلہ سازی کریں تو یہ آواز بھی گجرات سے ہی اٹھی تھی ہم منصف پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارا مین ماتو جو ہے اب یہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں بہو ناصر کا اگر منصف آپ کا میاری ہوگا تو اس میں اس کو کیا ڈالیں آپ کی کھیل کی بہتری کیلئے ہوئے سارے معاملات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک عبرین سے ایک اور گزارش بھی کی تھی خصوصاً چوڑی مہین نواز گومن شاید وہ مجھے سنگی رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ استادی شگردی کے معاملات کو بھی قانون سازی ملائیں بہت سارے معاملات بہت سارے سکم ایسے ہیں جیس کی وجہ سے بہت ساری خرابیں پیدا ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ سرزمین گجردات سے آپ کو اچھی آواز ملے گی اچھی خوشبو ملے گی اور مجھے اپنے ان دائیں بائیوں کے فخر ہے کہ مجھے کوئی پنجاب میں ایسی مثال نہیں ملتی یہ بڑی میں بانگے دور بات کر رہا ہوں کہ سترہ اٹھارہ سال زرہ گجرات کی سطح پہ ہو بہن الرزلائی سطح پہ ہو پنجاب کا ٹورنمنٹ بھی آپ نے دیکھا رالی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ فنکچن میں بھی موجود تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس کھیل میں بہتری ہو اس کھیل کا حسن برقرار ہو آپ لوگ ایک دوسر سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان معاملات میں اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ملنساری والا شعبہ ہے آج اگر آپ مجھے دیکھیں تو میرا تعلق ہے بٹ آباد کے پی کے سے میں کہاں کھڑا ہوں میں اگر سناب نگر میں آج کھڑا ہوں ورنہ میری سوچ بھی نہیں تھی کہ میں نے یہاں آنا تو یہ ایک ملنساری آج آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں بہت سارے میں لوگوں کو جانتا تو نہیں ہوں بڑے دور دراز سے لوگ آکے یہاں بیٹھے ہوں گے یہی ایک ملنساری کا جذبہ ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کھیل کی اور اس کی اصلی جو تھیم اور سوچ یہ تھی کہ یہ ملنساری تھی آج اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ تو مترپروی کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار محبت بڑا ہے تو بس میری کابرین سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو خصوصی طور پہ منصف کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ اگر اس شعبہ میں پائیداری نہیں آتی ہے کیوں؟ کہ منصف اور نمائندگی میں ایک بڑا فرق ہے اگر میں کسی کا نمائندہ بن کے کسی کی چھت پہ جاؤں گا تو پھر میرا پچھلی طرف دیان ہوگا اس طرف میرا دیان نہیں ہوگا تو منصف میں سمجھ تو ایک بہت بڑا منصف ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے کھیل میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو کرتی ہیں بس میرے تو یہی الفاظ ہیں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں حسن بھائی صاحب کریں کچھ سوالات ہو جائے نہیں میں نے تو ان سے سوال بلے کی ہیں ماشاءاللہ آپ تو وہ ٹائم نہیں ہے اس طرح وہ اپنے کبوتروں کو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے حسین ترین عورت ایک طرف ناچ رہی ہو نا حسین ترین لڑکی ناچ رہی ہو اور کبوتر پرور کا کبوتر نیچے آ رہا ہو تو وہ اس کو نہیں دیکھے گا اپنی کبوتر کو دیکھے گا بس میں اس نہیں کوئش نہ ہوئے ماشاءاللہ 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 بڑے اچھے بیٹھ رہے ہیں کبوتر اللہ پر خیل تو دوست ہو ٹیمپریچر کے حوالے سے میں رہے آپ تھوڑی در پہلے جس وقت میں صبح آیا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے عصد خانہ آپ پہ اپنا بڑا ایک نام ہے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس وقت کے لانا جی یہ لہم ایکسکیزز ہیں پناہ پہ یہ ہے پناہ جگہ پہ یہ ہے اب پشتے سال دیکھیں ان بجاروں کے ساتھ کیا ہوا موسم کی نظر ہوئے ہی ہیں یہ لہم ایکسکیزز ہیں پناہ جگہ پہ یہ اور آج جس وقت میں ہی آئے ہوں سلام سمان بھائی کی حالہ ٹھیک ہے تو ساتھ ٹھیک ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے صبح بھی یہ بات کی کہ قصیدہ گوئی میرے خون میں بھی نہیں شامل ہے ان کا ایک عمل ہے کردار ہے موسم جس وقت میں ابھی تین بجے جس وقت میں تین بجے سے پہلے یہاں آئے ہوں تو میں ڈس منٹ بھی باہر نہیں بیٹھ سکتا اتنا ٹف اور سخت موسم تھا اور آج آپ دیکھیں کہ ہوا بھی کم چل دی ہے لو بھی چل دی ہے اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو ٹن کبوٹر صبح پہلے ٹائم پہ نکلے تو علاقہ اکثر ہوتا ہے کہ اچھے کلاڑیوں کے کبوٹر جو ہیں موسم میں اگر نمی ٹھیک ہو تو کبوٹر اوپر نیچے جاتے ہیں مگر دس بارہ بجے سے پہلے جو کبوٹر بھی نیچے آیا ہے مجھے باقی شہروں کا نہیں بتا ان کبوٹروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھے ہیں مسم بھائی گولڈن ورڈز جہا یہ شوق میں نفتیں کام کریں محبت بانٹیں تو پہلے وہی بات جو یہ تنقید کرتے ہیں دوسرے کو ابھی یہ فیصلے ہوں گے ہار جیت کے بہت سارے کھلاڑیوں کے تو کوئی بھی اگر کسی سے جیت جائے تو ایک لیمٹ میں رہ کے خوشی منائے کسی کو اتنی دیل ازاری نہ کرے کہ اگلا بندہ اس کوئنٹ ہو جائے مجوس ہو جائے لالا جی نے جو باتیں کی ہیں بہت زبردست کی ہیں میں لالا جی بات باتوں سے طفاق کرتا ہوں تو سب کو پیار محبت ابھی یہ چودہ جن کو آخری اڑان ہوگی اس کے بعد سارے بھائی بھائی مدان ختم ہو جائے گا پھر اگلے سال کے لیے تیاری کریں سارے بھائی تو دوستو بڑا فرصور اچھو اور آج آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب بر میں آج تقریباً ساتھ بھی ارمان کے کچھ کپوں کا پنجاب کی سطح پر جو ہے وہ فائنل اڑان ہے دالی برادران کی یہ شد جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور آج بھی ان کے کپوٹر ماشاءاللہ اچھے بیٹھے ہیں اچھے کپوٹر ان کے بیٹھ چکے ہیں آہ باقی کپوٹر ابھی مجھے تو نہیں نظر آرہے شاید دوربین میں نظر آرہے ہوں اللہ کرے دوستو تمام دوستوں کے کپوٹر بیٹھے ہیں آپ ایک دستے کے لیے آہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ ان ریکارڈ بات ہے ڈاور سے استاد مولوی نظیر اور افتیل افتاد ایک موئے ہیں شاہد باق سے تو وہ ٹوئین مہریکل کالج میں ٹیو ایل اپریٹر سے شوف بھی کرتے تھے صبح منصف آیا ان کے گھر انہوں نے اسے ناشتہ کروایا ان کا آٹھ بجے کا ٹائم تھا ڈیوٹی کا انہوں نے سنبھلائی اس کو آپ کپوٹر کو سنبھالنا کہتے ہیں اس کے منصف کے حوالے کی کاپی پینسل بھی اسے دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ طریقہ ہے میرے کپوٹروں کو سنبھالنے کا فراک بھی آپ نے تیار کرنی ہے میرے کپوٹروں کپوٹر کا ٹائم بھی آپ نے لکھنا ہے وہ اپنی ڈیوڈی پہ چلے گئے شام کو آ کے انہوں نے اس سے پوچھا بھائی یہاں کیا آلہ والا ہے کپوٹوں کو فراک دی ہے ان کی سنبھائی کی ہے یہ تھا شوق اور پھر اسی لاور سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنے عریفوں کے کپوٹوں کو جا کے سنبھالا اپنے عریفوں کے کپوٹوں کو جا کے سنبھالا یہ کپوٹر ہے پرندہ ہے میرا دوست آئیے ہمیں مزہ نہیں آئے گا اگر اس کا ایک کھلاڑی میدان میں نہ ہوا تو یہ خوشی والی بات نہیں ہوگی میرے لئے تو محالفین نے عریفوں نے جا کے لوگوں کے کپوٹر سنبھالے ہیں یہی اس کھیل کا حسن ہے اور اس حسن کی طرف ہمیں واپس آنا ہوگا خرابیاں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں ملصف اچھا نہیں ملیتے جیسا کہ میں نے تھوڑی در پہلے بھی بان کی کہ مجھے ایک دوست نے ٹیلی پر مجھے پیجنگ سپورٹس مرزی میں مجھے زیادہ شیئر کرو لائک کرو پیجنگ سپورٹس میک دیں میں پھر اسے یہ جواب دے رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب نہیں آئی تو براہ راستہ ڈخیز میں چاہزہ لے جی تو آپ براہ میرمانی ایسی کو کنٹروورشل بات ایسی نہ کیا کریں آپ تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ چھوڑ لی چھوڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ آگ لگاتی ہے پھر سارے موڑ کو آگ لگاتی ہے اس سوالے سے میری دوستوں سے گزارش ہے آپ اجتناب کریں ایسی چیزوں سے تو دوستو انشاءاللہ آپ جس وقت باقی کبوتر بھی بیٹھنے کے نزدیک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چناب نگر کا یہ حسین سوک جو آپ کا کنٹائج ہے سب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جی موسیقی